ڈے گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں مست ہوں گے تو دوستو آج میں ایک چیز بتا دوں یہاں پہ کہ آپ کے ریلیٹیوز ہو یا پھر آپ کے رستدار ہو آپ کے بڑے بھائی ہو یا پھر فادر ہو پتہ وہ لوگ بیدشم رہتے ہیں خاص کر کے رواد کرے ہیں ہم لوگ کھاڑی دیشوں کی بہاں پہ ہمارے جو کافی جو پریجن لوگ ہوتے ہیں وہ رستدار ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لے کے آنا وہاں سے ایپل کا فون لے آنا آپ تو ریال میں پیسہ کمار رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ سامان لے کے آنا ایسی فرمایشیں آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن وہاں پہ جو اصل زندگی وہ انسان جی رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان کس پرستی میں وہاں پہ رہا ہے کیسا کام کر رہا ہے کیسی اس کو پرشانی ہے بس لوگوں کی فرمایشیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں کہ وہاں سے آئیپون لے آنا سستہ ملتا ہے وہاں سے یہ لے آنا وہاں سے گولڈ لے کیچین لے آنا اس طرح کی فرمایشیں اکثر ہوتی ہیں سعودی عرب میں یا پھر میڈلیشٹ کے دیسوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ تو لیکن ان کی جو ریال پریشانی ہیں وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیسا ٹوٹر وہ لوگ سے رہے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنڈے کا دن ہے اور یہاں پہ تقریباً جو ٹائم ہے وہ ابھی گیارہ بچ چکا ہے دن کا اور یہاں پہ ٹیمپریچر آپ دھوک دیکھ کے سمجھ رہوں گے کہ یہاں پہ ٹیمپریچر لگ بگ 48 ڈگری پہنچ چکا ہے فلالوی اور دھیرے دھیرے جیسے سمجھ بیتے گا 102 بجے کا ٹائم آئے گا اور یہ ٹیمپریچر جو ہے بڑھ کے لگ بگ 50 پلس ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا جو آشیانہ ہے میں دکھاؤں گا جو سائیڈ پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں کس طرح کا آفیس رہتا ہے تو یہاں پہ پہلا تو یہ چھائی ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اب یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تنہ دکھ رہا ہے یہ ایک خجور کا پیڑ ہے یہ خجور کا پیڑ یہاں پہ آپ دیکھ سک رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر اگر میں کیمرہ زون کروں تو آپ یہ دیکھیں گے اس خجور کے پیڑ کے نیچے ہی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں ہی پہ ہمیں تھوڑ اسی چھائی مل جاتی ہے جو ہمارا سائیڈ آفیس ہے وہ کیسا ہے وہ ایک تین کا ٹپر ہے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے تو اسی لیے جو لائف ہوتی ہے بہار میں جو رہتا ہے انسان وہ ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ اس کمپنی میں کافی دور دور سے لوگ ہیں انڈیا سے خاص کر پاکستان، شیلنکا، نیپال، انڈونیشیا اور افریقی دیشوں سے جو لیٹن امریک کنٹری ہیں جو گریب کنٹری ہیں وہاں سے لوگ زیادہ بھرکرز کام کرنے آتے ہیں میرے کافی سارے دوست بھی ہیں نائجیریہ وغیرہ سے یا شیلنکا سے وہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم سب لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ابھی تیمپریچر 48 ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس خجور کے نیچے ہی بیٹھ کے آشیانا لگ جاتا ہے اور یہیں پہ تھوڑی چھایا رہتی ہے جس سے کہ ہم لوگ اس کے نیچے ٹائم پاس کر لیتے ہیں اور تھوڑا آرام مل جاتا ہے باقی اتنا دکھ ہے یہاں پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ کتنا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو کام کرنے والوں اب میں دکھا رہا ہوں کس طرح سے یہاں پہ وارٹرز آتا ہے پانی اور جو ہمارا آفیس ہے وہ کیسا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھیں گے تب ہی آپ یہاں پہ پوری چیز سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے لوگ پرشانی میں یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین کا پورا آفیس ہے یہ چیئر پڑی ہے اسی پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ دیکھو ہمارا سیمنٹ ہے اور یہ ورکر یہاں پہ کام کر رہا ہے سیمنٹ کو نکال رہا ہے اور یہ آدمی جو ہے وہ نیپال سے ہے یہاں پہ کام کرنے آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی چیئر پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارا پانی اس طرح کے مٹکے میں آتا ہے کیونکہ گرمی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس مجھے سے جو پانی ہے وہ اس طرح کے مٹکے میں ڈالنے کے بعد اور اس پہ ایسے ایک بوری کا ریپٹ چڑھا دیا جاتا ہے جس سے جو پانی ہو وہ گرم نہ ہو تو یہی پانی ہم لوگ پیتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح کے آپ دیکھیں یہاں نیٹ لگ ہوا ہے تاکہ جو گرم ہوا ہے وہ نہ آئے تو اسی طرح کے ہم لوگ تپرو پہ بیٹ کی ٹائم دیتاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیئر پڑی ہیں یہاں پہ بینڈنگ بائر ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے یہ تین چیئر چیئر کم تھی سکاپ زیادہ ہے تو یہ لگڑی کی چیئر یہاں پہ بنا لیے یہ چیئر آپ دیکھیں گے یہ ساری چیئر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈس کبھی بھی اگر آپ کسی ایسے انسان سے جو وہاں کھاڑی دیشوں میں اور کنٹریز میں آپ جوب کر رہا ہے آپ کا ریلیٹیب سے یا پھر آپ کا بھائی ہے تو وہاں پہ وہ پیسے کمار رہا ہے تو اس سے ایسی فرمایشیں مت کر رہا ہے کہ تاکہ وہ لانے پہ مجبور ہو جائے زیادہ ایکسپینسیو چیزیں کیونکہ اس کی زندگی کا وہ بہت بڑا کڑوا سچ ہوتا ہے کتنی پریشانیوں ہیں وہاں پہ کام کر رہا ہے اور کتنا وہ تورچرز ہے رہا ہے ایک تو کیا ہوتا ہے آپ کبھی دل نہیں لگتا ہے کیونکہ اتنی گرمی پڑتی ہے اوپر سے آپ ایک سال دو سال تک گھر نہیں جا پاتے ہیں چھٹی نہیں ملتی ہے پیسے کا پروبلمز ہوتا ہے بس یہی ہوتا ہے کہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش میں آدمی بیدیشوں میں آتا ہے اور بیدیشوں میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے نہ اپنے پرائے رستدار سب چھوڑ جاتے ہیں دوست تیاری سب ختم ہو جاتی ہے بس آپ کا ایک چار بھائی چار کا کامرہ ہوتا ہے اس میں آپ پڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کامرہ آپ کا دس بھائی دس کا ہے تو وہاں پہ ہوسٹل جیسے بیٹ لگا دیے جاتے ہیں اور اس میں آپ سوتے رہتے ہیں سائیڈ آفیس دیکھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ ہیٹ ابھی تک ہو چکا ہے اور ہم لوگ کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں کیا ہے مجبوری ہیں اب گھر بھی نہیں جا سکتے اتنا زیادہ پیسہ کھرچہ کر کے یہاں پہ آئے ہیں کچھ کمانے کے لیے اگر ایسے ہی بھاگ جائیں گے تو یہاں سیلی ویلی ملے گی نہیں گھر بھی جا کے کیا کریں گے اسی سوچ میں ہم لوگ یہاں پہ بھسے رہتے ہیں اکثر جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا دکھ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں اور اسی دکھ کے ساتھ وہ اپنی جندگی کو سمجھوتا کر کے رہنے لگ جاتا ہے اور یہ دکھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے اس کی لائف ایسی چلتی رہتی ہے اور ایک دن وہ انسان کما کما کے تھک جاتا ہے ویدیشوں میں اور جب گھر جاتا ہے انڈیا یا کہیں بھی جاتا ہے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے کسی اور کنٹری میں کا ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ بکھڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہ سمجھ کسی کو دے ہی نہیں پاتا ہے اس کے اپنے پرائے اسے سب سے اس کی دوریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے بس ایک سمجھوتا کہ اپنی زندگی سے کر لیتا ہے کہ مجھے بیدیشوں میں رہنا پھر وہ لگا تھا سعودی یا پھر میڈیلیش کی کنٹریز میں جاتا رہتا ہے اور اپنی زندگی بتاتا ہے اور یہ اتنا خطرناک سسٹم ہوتا ہے آدمی کی لائف جو ہوتی ہے وہ پوری طرح سے ڈسٹروائ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوتا بس یہی دکھ ہے یہاں پر کہ سب کچھ چھوٹ جانے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا مطلب آپ کے پاس کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہے کچھ لائف نہیں آپ کچھ کر نہیں پاتے ہیں بس انہی پرشانیوں میں گہرے رہتے ہیں اور میں تو یہی کہوں گا اگر آپ ایسے میڈیلیش کی کنٹریز میں آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہائی پروفائل ایڈوکیشن ہے آپ کے پاس آپ ڈاکٹرز ہیں سائنٹسٹ ہیں تب آپ رکھ کیجئے ٹھیک ہے ادر وائز میں یہی کہوں گا ایسے آپ سیویل کسٹرکشن میں کوئی ڈپلوما یا بیٹیک کرنے کے بعد اگر آتے ہیں تو یہاں کا تیمپریچر ہے وہ آپ کی چمڑی کو جھلسا کے رکھ دے گا اتنی زیادہ یہاں پہ گرمی پڑتی ہے تو اس لیے آپ انڈیا میں رہیں تو جیدہ بہتر ہوگا آپ کسی بھی کنٹریز سے ہیں تو آپ اپنے دیش میں رہیے دو پیسے کم کمائی اپنے ماں باپ کے اور اپنے بھائی بہن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ ہوگا کیونکہ پیسہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن اتنا بھی ایمپورٹنٹ نہیں کہ اپنی لائف کو ڈسٹوائی کر کے کمائی آ جائے تو میرا یہی بولنا ہوگا فرینڈز کے کبھی بھی ایسی سیچویشن ہر کسی کے ساتھ نہ آئے تو اس لیے ایسی کنٹریز میں کبھی بھی آنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے اگر آپ بیچلر ہیں تو ایک بار کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے لیکن آپ میریڈ ہیں فیملی والے ہیں تو آپ ایسا ٹرائی نہیں کر سکتے اب یہ لڑکا ہے آپ یہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ لڑکا سری لنکا سے ہے اب یہ بھی اس کا ڈپلما ختم کرنے کے بعد یہاں پہ آیا کچھ پیسہ کمانے کے لیے اب اس کی لائے بھی ایسے ہی ہمیں چلی جائے گی تو اس لیے فرنڈز کبھی بھی اپنے گھر پہ رہیے دو پیسے کم کمائیے لیکن سکون کی ایک زندگی جیجیے اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں پڑے ہیں ہمارے بچے کہیں پڑے ہیں اور ہماری ماں باپ کہیں ہیں ہمارے بی بی کہیں ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا لائف کے ایک سال دو سال میں جاؤں گے بچے بھی سکل بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں تھے کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں چل پاتا